موسیقی بنگال میں درگا پوجہ کی رونک دیکھنے لائک ہوتی ہے یہاں ہر شخص اتصف میں ڈوبا ہوا ہے کولکاتا کے پوجہ پندالوں کی رونک کا حال بتا رہی ہیں ہماری سب وعدہ تھا منوکیہ لویوال دیوی درگا کو بنگال میں ماں کہہ کر بلاتے ہیں لیکن ماں ایک ایسا شبد ہے جسے ہر بھاشا میں الگ طرح سے پکارا جاتا ہے آخرکار کہتے تو ماں ہی ہیں اور اسی تھیم پر بنا ہے سروچی کا یہ پندال جہاں پر تمیل نادو کی تھیم لے کر پندال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے جو پندالک میں ہے وہ ٹریڈیشن ہے سارا سارا کلچرل ہیریٹیج دکھایا گیا ہے تمیل نادو کا ہر پلر جو ہے ہر پلر پر قریب چار درگا کی مورتی بنی ہے اور ہر کھمبے پر چار درگا کی پرتیمائے ہیں اس کو ملا کر قریب سولہ درگا کی پرتیمائے بنائی گئی ہیں اور بیچ میں جو سفید رنگی جو شویت درگا ہے وہ یہاں کے مکھی درگا پرتیمائے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس پورے پندال کے اونگل سے لے کر اونم سے لے کر سارے تیوہروں کو درشایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ماں کو آپ کسی بھی شبد میں پکاریں کیسے بھی پکاریں وہ ماں ہی ہوتی ہے پوچن ارچن رات پر چلتا ہے سبتمی سے لے کر دشمی تک یہ پوچن ارچن چلے گا لوگوں کی بھیڑ ہے چاروں طرف ہزاروں کی سکیہ پہ بھیڑ ہے پورے اوپر اپنی جھتے دیپک چلائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ درگا کی پرتیمائے پوچن کیلئے پوری تیاریاں ہیں پورے پرتیمائے پر دکھایا گیا ہے اسے تمیل ناد کا جو کشیدہ کاری کی گئی ہے جو کلہ کاری کی گئی ہے وہ بھی پوری طرح سے درگا پوچن کو دھیم رکھے کی گئی ہے تمیل ناد کو دھیم رکھے کی گئی ہے اگر درگا کی بات کریں تو درگا کی پرتیمائے کو چتران خاص دکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آتھو بھر ہے اور یہی بتاتا ہے کہ درگا پوچن میں پوچن پر نالوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ ماں تو ایسے روپ میں درشائن یا آپ انہیں بھولانا پائیں اور ماں ایک ایسا شکت ہوتا ہے جو کوئی بھی بھرکتی اپنی زندگی میں تو کھلا ہی نہیں سکتا کیامرہ میں چترانو پاٹا کی ساتھ منو گیا لوئی بال کوئی کارتا آج تک موسیقی